ترتبہ میں ایک جلسہ تھا تو وہاں مولانا اشفاق صاحب نے کہا حضرت علامہ پیر افتخار علی چشتی سب لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے آئے تک تو کبھی نہیں سنا تھا تو یہ اصل میں حضرت قبلہ چشتی صاحب کو بھیرہ شریف سے اجازت اور خلافت کافی پہلے عرصہ پہلے سے جو ملی تھی لیکن انہوں نے اس کا اظہار بھی فرمایا تو کچھ حباب نے آزراہ مذاک یا یومی کہہ لی یہ کہ دیکھیں چڑھنی چاہیے تو قبلہ چشتی صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اندھا جو پروگرام آرہا وہ میری طرف سے باز کا لنگر ان کی طرف سے ہے تو یہ دیکھئے یہ ایسی چیز ہے کہ آج بدقسمتی سے یہ جو پیری مریدی ہے یہ ایک بزنس بن گیا ہے اور بزنس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں لیکن آگے ان کی اولادیں نا اہل اور وہ اس کی اہمیت کو نہیں جانتی اس کی اہلیت نہیں رکھتی لیکن انہوں نے وہ اس کو بزنس بنایا ہوا اور کیش کر رہے ہیں لیکن جن بزرگوں کے ساتھ تعلق حضرت کی بلا چشتی صاحب کا ہے وہ ایسے حضور زیادہ علمت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ہے آپ کے بزرگ اور آپ کے جانشین انہوں نے اس کو ایک مقدس فریضہ سمجھا ہے اور مقدس فریضے کے طور پر خلق خدا کی بہتری کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اور یہ وہ پیر ہیں جو نظرانے لینے والے نہیں بلکہ اپنے مریدوں کو نوازنے والے ہیں حید بھی دینے والے ہیں اور دنیا کا مال بھی دینے والے ہیں مولانا رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری چیز ارشاد فرماتے ہیں ہم چو خرشی دو چماہے پاک باد آنچے گیرن عزیان بدہند باد یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کو سورج اور چاند کی طرح سمجھو کہ سورج اور چاند روشنی اپنے پاس نہیں رکھتے ادھر سے لے رہے آگے دے رہے یہ عام زبان میں بات ہے سائنس دانوں کی زبان میں نہیں سائنس دان تو جو ہیں ان کا جو بھی نظریہ ہے وہ بدلتے بھی رہتے ہیں عام اب عامی زبان میں یہ کہ جی اللہ تعالیٰ نے ان کو روشنی دی آجے آگے روشن کریں تو یہ یعنی اللہ والے جو ہوتے ہیں جو ملتا ہے آگے تقسیم کرتے ہیں فیض بھی اور دنیا کا مال بھی جو آتا ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھتے مولانا روم فرماتے ہیں اے خونک جانے کے در عشق مال بزن کر دو خانماء جانو مال خوش قسمت ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تو یہ ان بزرگوں کے ساتھ تعلق ہے کہ جو یعنی اپنے مریدوں کو ہر اعتبار سے نوازتے ہیں اور جنہوں نے اس کو بزنس نہیں بنایا بلکہ اس کو ایک مقدس فریضہ سمجھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل اور قرب رمائے مال بھی جاناں کیلئے کھڑے گئے سب پہ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ارے پہلے سجدے پہ روزے عزل سے درود پہلے سجدے پہ روزے عزل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں دایت پہ لاکھوں سلام جس کی رنگت سے بے رنگ رنگے گئے جس کی رنگت سے بے رنگ رنگے گئے رنگے قدرت کی رنگت پہ لاکھوں سلام مصطفی جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوثِ عزم غوثِ عزم امام غوثِ عزم امام مُتو کابنوں کا غوثِ عزم امام مُتو کابنوں کا جلوائے شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفی جانِ رحمت 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 پہ لاکھوں سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنا وفی نادا بنا ربنا ظلمنا الفسنا ویلم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین ربنا لا تضیح قلوبنا بعد ادھا دیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکان تنبہا ربنا واتنا ما واتنا على رسولکا ولا تخذنا یوم القیام اینکا لا تخلف المیاد امورا کریم آج کی اس مبارک خاکیزہ مقدس بابرکت محفل میں جو ذکر اذکار ہوا ناد خانی دروی جو سلام واد و نشیت اور جو لنگر پیش کیا گیا اور اس وقت حاضرین محفل نے سورہ فاتحہ شریف سورہ اخلاص شریف تلاوت کی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں کا سوال حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حدیعتاً توفتاً پیش کرتے ہیں خلال و مندور فرمائے ہیں جملہ انبیاء جملہ صحابہ کرام دابین تبا تابین شہدہ کربلا شہدہ بدر شہدہ ود شہدہ پاکستان کی ارواح پاک کو پہنچا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادوان وطاہرات اور آپ کی اہل بیعت کی ارواح پاک کو پہنچا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریف این ان کی ارواح پاک کو پہنچا مولا کریم جوی المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات اللہ یائی منہم والنموات کی ارواح پاک کو پہنچا خاندان نقش بندی تشتی قادری صورت بن عوشہ رضی عشرفی شادری وائسی ان تمام درگان دین کے ارواح پاک کو پہنچا حضرت غوث سمدانی مخبوب صبحانی خطب ربانی شعباد لا مکانی حضرت سیخ سید عبدالقاد امدلانی حسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ آنو آپ کے والدین شریف این مریدین موتقیدی متوسریل تا قیامت ان کی ارواح پاک کو پہنچا اے مولا کریم ہمارے والدین ہمارے آسات اضافیوں مرشد کی ارواح پاک کو پہنچا ان کے دراجات کی بلندی حاضرین محفل کے اور اس مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والے مرد خاتین سے اتقال کر گئے ہیں سب کی ارواح پاک کو پہنچا کر سب کو گھری کے رحمت جوار رحمت میں جگہ آتا تھا آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما حاضرین محفل پر رحمت اور برکتوں کی بارش نادل فرما بیماروں کو صحت کامل آدل آتا تھا جو پریشانی کی پریشانی قدور فرما دنیا اور آخرت نیتر فرما آمین مولا کریم نیک اولاد نیک نیستہ دار نیک ہمسائے نیک دوست اتا تھا آمین ہم سب کے رزق میں مالو جان میں ایمان میں صحت میں عمر تنگرستی میں مرکت اتا تھا آمین اے مولا کریم بیماروں کو شفاہ کامل آدل آدل آتا تھا آمین پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کی تردوں کو مضبوط فرما آمین مولا کریم اپنے حبیب پاکستان کے میں آج کی سمیحفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین مارلی محشت کا ذریعہ آمین الفاتحہ بسم اللہ الحمدللہ اے مولا کریم ہم سب کو مدینہ پاک اور بیت اللہ شریف کی حادر نسیب آمین ان اللہ و ملائکہ تبو نسلون علن نبی یایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ محسنی اللہ محسنی سب کو موapo محسنی اجتری عطاقہ سب کو مو fixed نسلون علیہ وسلم